بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمال حسن بھاجوا ہوں ناظرین کرام کل رات ایک ویڈیو سامنے آئی تھی محترم جناب ہمارے سابق وزرعظم شبا شریف صاحب کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھ سکتے تھے کہ لاہوریوں نے بڑا زبردست قسم کا استقبال کیا تھا محترم جناب شبا شریف صاحب کا وہ گاڑی میں بیٹھے تھے کبھی کوئی ان کی گاڑی کو مکے مار رہا تھا کوئی لاتے مار رہا تھا کوئی گالیاں دے رہا تھا اور شبا شریف صاحب بڑے متبین ہو کر اندر بیٹھے تھے اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ریکارڈ ہو رہی تھی یعنی کی کیمرے پر محفوظی ایسا نہیں ہے کوئی کوئی بعد میں جو ہے نا وہ کسی نے جو ہے نا وہ اس کو ایڈ اپ کیا ہو مطلب پتہ چلا تھا لائیو ہے اور لوگ جو ہے وہ مسلسل گالیاں دے رہے تھے مسلسل جو ہے نا وہ اتجاج کر رہے تھے اور یہ بڑی ایک امبارسنگ سیچویشن جو ہے نا وہ شبا شریف صاحب کے لیے ہو گئی تھی جو شبا شریف صاحب عمران خان کو برا بھلا کہہ کر ابھی نکلے ہی تھے عوام نے ان کو ٹھیک تھاک جو ہے نا ان کا صحیح جس طرح سے پرتفاق استقبال کرتے ہیں اس طرح سے استقبال کیا اب یہ ویڈیو وائرل ہو گئی اس ویڈیو کے اوپر بہت ساری باتیں بن گئیں اس ویڈیو کے اوپر جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ باتیں کرنے لگے شبا شریف کے اوپر جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ کرٹسائز ہونے کرنا شروع ہو گئے اب مزداری یہ ہوئی ہے کہ کچھ دیر پہلے ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے جس سے کچھ مزیدیں جس سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ مزید جو ہے نا وہ کھلتے ہوئی نظر آ رہی ہیں جیسے چیزیں جو ہے نا وہ مزید واضح ہوتے بھی نظر آ رہی ہیں اب اس ویڈیو کے اندر اور جو پہلے والی ویڈیو کے اندر تھوڑا سا فرق ہے اور ایک نیا بیانیاں بنانے کی جو ہے نا وہ کوشش کی جارہی اور نئی کچھ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں اس نئی ویڈیو سے پہلی ویڈیو چکے تھوڑی سی چھوٹی ویڈیو تھی اس میں پتہ چلتا تھا شبا شیف صاحب کو گالیاں پٹ رہی ہیں اور یہ وہ یہ جو یہ ویڈیو جو کہ ڈیفینس کے لیے پیش کی گئی شبا شیف صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پیش کی گئی ہے اس سے تو کچھ اوری کہانی کلتی نظر آ رہی ہے اور اسے پتہ لگ رہا ہے کہ شاید شبا شیف صاحب کے اپنے ہی اس پورے کام کے اندر جو ہے وہ انوالب ہیں اب یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا میٹر ہے یہ ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں نمبر ون اس نئی ویڈیو سے کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں نمبر ون اور دو تین خبریں اور ہیں ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے آخر کار بڑے لمبے عرصے کے بعد اور اس جلسے کے اندر کیا کونے جا رہا ہے اور کس طرح سے یہ پاورش ہوگا اور کس طرح سے اس سے گھبرائے ہوئے ہیں اس جلسے سے پہلی کچھ لوگ جو ہے وہ گھبرائے ہوئے ہیں فیصلہ ساز گھبرائے ہوئے ہیں اس جلسے سے پہلی ویصلہ ساز گھبرائے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور آج ہمارے جج کس طرح سے متصب ہیں سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کس طرح سے جو ہے نا وہ تاثب رکھتے ہیں ناظرین کرام یہ بھی سامنے آ گیا ہے اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے سو دو تین چیزیں ہیں ایک ایک کر کے ساری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے یہ ویڈیو والا معاملہ تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ ایک ویڈیو پرانی آئی یعنی کہ کل رات والی آئی اس کے بعد وہ وائرل ہوئی صبح ایک اور ویڈیو آئی جو کہ ویڈیو تھوڑی سی پرانی سے لمبی تھی اس ویڈیو کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کیونکہ بہت سارے موبائلز وہاں پہ تھے بہت سارے لوگ شوٹ کر رہے تھے کوئی ایک بندہ تو نہیں تھا کسی ایک کی خیر ویڈیو کسی ایک کی وائرل ہوئی ہے لیکن شوٹ تو اسے بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ موبائلز پر شوٹ ہو رہی تھی پتہ یہ چلتا ہے شباز شیف صاحب کی نئی ویڈیو سے کیونکہ اس کو میں چلا نہیں سکتا آپ کو پتہ ہے اس کے سکرین شاٹ چلائے جا سکتے ہیں فیس بک یا یوٹیوب اس کے اجازت نہیں دیتا کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن آپ نے یہ دوسری ویڈیو ہے یہ بھی جو ہے نا وہ دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ چلتے ہوئے پہلی ویڈیو کے بعد تو ناظرین کرام اس ویڈیو میں پتہ چلتا ہے کہ شباز شیف صاحب پہلی ویڈیو میں تو پتہ رہنا ہے شباز شیف گاڑی میں بیٹھے ہیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ گاڑی کا دروازہ کھلتا ہے شباز شیف صاحب آتے ہیں آکے بیٹھتے ہیں اور پہلے جو ہے وہ لوگ شباز شیف اگنون کے حق میں ہو رہی ہے اچانک انہی میں سے کچھ لوگ انہی میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شباز شیف صاحب کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں اور بولنا شروع ہو جاتے ہیں وہ بھئی یہ نہ طور پر ایک ویڈیو ہے ابھی دیفنیٹلی اس کا فرنسک ہوگا تو پتہ چلے گا اصل حقیقت کیا ہے لیکن یہ کہانی سمجھا رہی ہے اب اس پہ ناظرین کرام کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کچھ بتانے والے یہ بتاتے ہیں اب میں آپ کو امپورٹنٹ چیز بتا رہوں کچھ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ کیا گیا ہے یہ نہ عوام عام عوام تھی عام عوام کا تو غصہ ہے یہ ہے لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ عام عوام کو ان کے اردگرد جو ہے نہ وہ بھٹکنے کی اجازت نہیں دی جاتی بتایا یہ جا رہا ہے کچھ لوگ جو ہے نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ ہوا اور پہلے وہ جیسے وہ لوگ نعرے لگا رہے تھے پھر وہی جو ہوئے اور خبر یہ مل رہی ہے کہ شاید یہ اندر سے ہی پلان کیا گیا ہے اور وہ کس لیے پلان کیا گیا ہے کہ کوئی شباز شریف صاحب کو ابھی بھی ریپلیسمنٹ سمجھا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کی اور نواز شریف کوئے فالورز اور کلٹار ہیں ان کی اور شباز شریف صاحب کو آبیسلی چاہنے والے اور پسند کرنے والے کچھ اور ہیں فالورز زیادہ نواز شریف صاحب کی اور اس طرح سے پارٹی کے اندر دو گروپ ہیں اس گروپ بندی کسی سے جو ہے نا وہ ڈھکی چپی نہیں ہیں تو مبینا طور پر یہ جو شباز شریف صاحب کے ساتھ جو اپیسوڈ ہوا ہے اسے نئی ویڈیو سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو اپنے ہی گھر میں سے لوگ انہوں نے تو خیر نام بھی لکھے ہیں میں نے ادھر ادھر گھومانے کی کوشش کی اور پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ پاکسر مسلم نون کے اندر سے جو ہے نا وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور سینئر لیور کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ شباز شریف صاحب کو اس طرح سے سریعام زلیل کیا جائے تاکہ پتا چلے پارٹی کے اندر ایک میسیج جائے کہ ان کی تو وقت ہی نہیں ہے ان کا تو مطلب ہے ہی نہیں ہے اور ان کو کیسے جو ہے نا وہ وزریعظم کے لیے آپ جو ہے نا وہ نامزد کر سکتے ہیں تو جب میں نے ادھر ادھر پوچھا تو پتا چلا اس بارے میں بھی کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ واقعی کیا پارٹی کے لوگوں نے کیا ہے لیکن یہ کنفرمیشن مجھے ضرور ہوئی ہے کہ یس ایک بہت رفٹ ہے ایک ایک تقسیم ہے ایک خلیج ہے پارٹی کے اندر شباز شریف صاحب کو لے کیونکہ کچھ لوگ ابھی بھی سمجھے ہیں کہ اس موقع کا فائدہ بھی نواز شریف کو نہیں دیا جائے گا جبکہ عمران خان جیل میں ہے سب کچھ ہے نواز شریف کو وزریعظم نہیں بنایا جائے گا بلکہ جو اصل ہے وہ شباز شریف صاحب وہ وزریعظم مننے کے امیدوار ہیں اسی لئے وہ یہ سب کچھ کیا بھی جا رہا ہے اور اسی کے لئے وہ ساری تیاری کی جاری ہے اس لئے شاید شباز شریف صاحب کو سبق سکھانا ضروری تھا اور شباز شریف صاحب کو یہ بتانا ضروری تھا کہ آپ نے جو ہے نا وہ اوقات میں رہنا ہے اوقات سے زیادہ نہیں بڑھنا ہے اگر آپ جائیں گے تو آپ کے لئے جو ہے نا وہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو موہینہ طور پر کچھ اس طرح کی کہانی ہے اب جو ہے نا وہ اس نئی ویڈیو سے جو ہے نا وہ کھلتی بھی نظر آ رہی ہے اب آ جاتے ہیں ناظرین اکرام دوسری بات کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے نا وہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی کمز کے مانکیں بھی کھل رہی ہیں تو جناب آج چودری پرویز علیہ صاحب کا کیس لگا ہوا تھا جو ان کو بار بار کے رفتار کیا جا رہا ہے یہ معاملہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا جب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا تو جسٹس تارک صاحب اور منصور علی شاہ صاحب اب جو جسٹس تارک ہیں یہ سینئر پیونی جج ہیں یعنی کہ قاضی فائزی صاحب کے بعد سب سے زیادہ سینئر ہیں انہوں نے اس کیس کو سنا اور یہ اس کیس کو جو ہے نا وہ سننے تھے اب انہوں نے جو کیس سنتے ہوئے جو کچھ کہا ہے وہ ناظرین اکرام میں کوٹ ان کوٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو جسٹس تارک مصور صاحب نے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا میں جب جو ہے نا وہ پرویز علی صاحب کے جو وکیل ہیں وہ دلیل دے رہے تھے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے نا وہ بات کی تو جسٹس تارک مصور صاحب ہیں انہوں نے زیرے لب مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ گھڑی والے یا وہ گھڑی والا معاملہ وہ جو گھڑی والے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں جیسے ٹانٹ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ جیسے آپ کو پتہ توشا خانہ میں یہ گھڑی والا معاملہ رہا اور اس وجہ سے کافی زیادہ چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کو پتہ یہ خراب بھی ہوئی تو جسٹس تارک نے گھڑی والی بات کی کوئی دیر کے بعد کہا کہ ہاں وہ معاملہ تو علاق ہے وہ تو یہاں وہاں پہ تو گھڑی کو پیچھے کیا گیا تھا نا یعنی کہ بات کو انہوں نے گھما دیا اب یہ دیکھئے کہ ایک سینئر لیول کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک جج ہیں جو کہ ٹانٹ کر رہے ہیں عمران خان کو جو کہ ملک کا پوپولر ترین لیڈر ہے اور جو کہ جیل میں بیٹھا ہے یہ حال ہے ہمارے ملک کا دوسری طرف یہی جج صاحب یعنی کہ تارک مسئل صاحب فرما رہے ہیں کہ مطلب کیا جب انہیں کہا نا کہ جناب عدلیہ کی وقت نہیں رہی اور بار بار گرفتاری کی جاری ہے تو جسے تارک صاحب فرماتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا یہ تو ستر سال سے ہو رہا ہے یعنی کہ آپ کیا اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ ستر سال سے ہو رہا ہے تو جیسا ہوگا ویسے چلنے دیا جائے مطلب جیسا ہو رہا ہے اسے چلنے دیا جائے ایسا کیسے ممکن ہے اور آپ اس طرح کی بات بھی کیسے کر سکتے ہیں یا آپ اس طرح سے بول بھی کیسے سکتے ہیں یعنی کہ مطلب جو ایکسپیکٹیشن ہے عدلیہ سے کیا ہم اسے اس حد تک لے جائیں کہ اسے اس طرح سے دیکھا جائے گا تو جیسے تارک صاحب نے جو ہے وہ کچھ اس طرح سے جو باتیں کی ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری عدالتوں کے اندر سینئر لیول پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پتہ چلتا ہے کہ شاید ان کی جو سوچ ہے وہ کس طرف جو ہے نا وہ جا رہی ہے نمبر ٹو نمبر ترین ایک رام میں ایک اور خبر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پکشان طریق انصاف نے بازابسہ طور پر لیبیٹی میں جلسہ کرنے کی جازت بانگ لی ہے اب تنگیں کم پی ہوئی ہیں بلکہ کم پی ٹنگی ہوئی ہیں ان کی اس وجہ سے کل شباشو صاحب دندناتے پھر رہے ہیں انہیں جگہ جگہ جلسے کیے خطابات کیے کسی نے نہیں پوچھا آج قرآن خانی کا احتمام کیا جانا تھا عمران خان کی سالگیرہ ہے تو زمان پاک کے اندر قرآن خانی کا احتمام ہو رہا ہے اب بلیو کیجئے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پولیس کے پیرے لگا دیا گئے پتہ چلتا ہے جناب وہ جی دفعہ 144 جو ہے نا وہ نافذ ہے دفعہ 144 شاید نافذ ہی پاکستان طریق انصاف کے کارکنان کے لیے ہے باقی سارے لوگ جو ہے وہ اس سے مبرہ نظر آتے ہیں اور کوئی مطلب اس سے جو ہے نا وہ اس سے متاثر نہیں ہو سکتا صرف پاکستان طریق انصاف کے شاید لوگوں نے اس سے جو ہے وہ متاثر ہونا اور اس سے کوئی جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہوا ناظر نہیں آتا تو یہ دو تین خبریں تھی جو میں نے اب تک پہنچانی تھی دو تین خبریں اور بھی ہیں وہ مزید ڈیولپ ہو رہی ہیں جو ہی ان میں کچھ نئی چیز سامنے آتی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب نہ خیال لکھے خدا حافظ پاکستان زندہ بات